وَلَقَدْ يَسْتَرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ اگر کوئی دوست نیا ہو تو وہ یہ ذہن میں رکھ لے کہ یہ صورت اپنے مضامین کے اعتبار سے مکی ہے اور اس کے اندر ایک بہت بڑی پریڈکشن تھی جب رومیوں کو شکست ہوئی اور ایرانی فاتح ہوئے تو اللہ رب العزت نے یہ بشارت دی کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ رومیوں کو عیسائیوں کو اور اہل کتاب کو فارسیوں اور ایرانیوں اور مجوسیوں کی اوپر جائے وہ فتح عطا فرمائے گا اس کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نامی سورہ روم ہے تو اس کے جو مضامین ہیں وہ مکی مضامین ہیں توحید باری طالع کا اس بات ہے اور رد شرک ہے اور ایمان بالاخرت کی اوپر اس کے تقریباً چار رکوع ہیں اور جو دلائل دیئے گئے ہیں وہ دلائل اللہ کی قدرت پہ ہیں اور اس کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جب مر جائے گا تو اس کو وہ دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے تو جہاں قدرت باری طالع کی نشانیاں ہیں وہاں ایمان باللہ اور ایمان بالاخرت ان دونوں کو ذکر کیا گیا ہے آج کی جو ابتدائی آیات مبارکہ ہیں سترہ نمبر اور اٹھارہ نمبر یہ آیات مبارکہ اپنی روحانیت کے اعتبار سے اور اس کا اہل اللہ کے ہاں ذکر اور وظیفے کے اعتبار سے یہ بڑی خاص اہمیت رکھتی ہیں ان کے اندر اللہ کی تسبیح کا ذکر ہے اور اللہ کی تحمید کا ذکر ہے تو اس میں دو باتیں نوٹ فرما لیجئے گا کہ یہ صورت مکی ہے تو مکہ میں اللہ رب العزت کی جو توحید اور محبت کا ترانہ ہے وہ صبح و شام اللہ اپنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جہاں آپ نے بڑوں کی تعریف اور صفت و سنا کرتے ہو اہل عرب کے ہاں بڑا طریقہ تھا کہ آپ نے اباؤ و عداد کو بڑا ڈسکس کرتے تھے آج ہم بیٹھتے ہیں تو کوئی کام نہیں ہوتا تو کبھی امریکہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے کبھی جناب سپر پاور کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کبھی آئی ایم ایف کی وائلڈ بینک کی تو عربوں کے ہاں اپنے اباؤ اجداد کی حوالے سے بڑا ان کا ذکر تھا اس کو وہ عبادت سمئیتے تھے حتیٰ کہ وہ حاج کے موقع پر بھی جب اکٹھے ہوتے تھے تو وہ عرفات نہیں جاتے تھے وہ مزدلفہ میں بیٹھ کر اپنے بڑوں کا ذکر کرتے تھے اللہ فرما رہا ہے جتنا جم کے بڑوں کا ذکر کرتے ہو اس سے بھی زیادہ جم کے تم اللہ کا ذکر کرو تو یہاں اہل مکہ کو جو اولین مخاطب ہیں اس صورت کے نزول کے بعد ان کو اپنی زبانیں صبح و شام اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کا اللہ حکم فرما رہا ہے اور پھر اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے ایک اور اس کے بارے میں بھی رائے ہے میں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا تو یہ جو ہے ایک عربی کا قیدہ ہے کہ یہ مصدر ہے اور اس سے پہلے جو فیل ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا اصل میں یہ تھا کہ اللہ کی تعریف بیان کرو تو اس کا طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ اس کی تسبیح کا طریقہ کیا ہے سبحان اللہ تو یہ عربی بلاغت اور اصول کے مطابق پہلے جو فیل ہے سب بے ہو اللہ کی تسبیح کرو وہ ذکر نہیں کیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا فَسُبْحَانَ اللَّهُ پاکی کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے کب کا بھیجی؟ حینا تم سون ذرا وقت گنئے گا حینا تم سون حینا ون تم سون جب تم شام کرتے ہو شام کو بھی اللہ کی پاکی بیان کرو وَحِنَ تُصْبِحُونَ اور جب تم صبح کرو تو بھی اللہ کی پاکی بیان کرو تو وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں فِسَّمَاوَاتِ آسمانوں میں وَلْأَرْدْ اور زمین میں اور وَعَشِيَّا اس کا تعلق بھی پیچھے ہے کہ تسبیح صبح و شام کرو اور جو حمد ہے وہ بھی بیان کرو عَشِيَّا کس وقت میں سپہر کو جب دن ڈھلنے لگے یہاں اس سے مراد عشاء نہیں عَشِيَّا ہے جب دل ڈھلنے لگے اس وقت بھی اللہ کی جو ہے وہ حمد و سنہ کرو وَحِنَ تُزْحِرُونَ وَاوْكَمَانَ آرْحِيْنَ جب تُزْحِرُونَ جب تم زہر کرتے ہو جب تمہارا ٹائم جو ہے وہ زہر کا دوپہر کا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ تم اللہ کی حمد و سنہ کرو اس آیت مبارکہ کے مختلف جو ہیں وہ معانی اور مصداق ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی بیان کرو ان عوقات میں دوسرا اس کا خاص مفہوم یہ ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس ان دو آیات سے مراد پورے دن کی پانچ نمازیں لیکن یہاں ایک ٹیکنیکل بات سمجھنے والی ہے کہ یہ صورت مدنی نہیں بلکہ مکی ہے نماز مکے میں فرض ہو چکی ہے لیکن یہ جب صورت نازل ہوئی ہے اس وقت تک ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہم نے اس کے تعارف میں دیکھا تھا کہ تیرہ سالہ مکی دور میں سے یہ پہلے چھ سالوں میں یہ صورت مبارکہ نازل ہو رہی ہے تو نماز جو ہے وہ تو میراج کے اوپر فرض ہوئی میراج آقے دو جہاں علیہ السلام کو ہجرت سے پہلے تین سال کے راؤنڈ آباؤٹ گیارمیں سال بارمیں سال تیرمیں سال لازم ہوئی تو کچھ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ صورت مکی ہے لیکن یہ جو آیت ہے یہ مدنی ہے اور آقے دو جہاں علیہ السلام نے صورتوں کی ترتیب میں اس آیت کو اس صورت کے اندر ایڈیش فرمایا پھر مفہوم کچھ اور قریب ہو جاتا ہے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ابھی نماز جو ہے اس کا ذین بنایا جا رہا ہے اور دو نمازیں صبح اور شام کی تو ہر نبی اور اس کی امت پہ لازم رہی ہیں اور وہ اس طرح نہیں تھی جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں دو رکعت نماز فجر بندگی رب تعالی کی موتر و خانہ کا بشری بلکہ اللہ کی حمد و سنہ کا ایک طریقہ تھا صبح بھی ہوتا تھا اور شام بھی ہوتا تھا اور دیکھیں ابھی حضور میراج پہ تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ نے اس سے پہلے جا کر انبیاء کو امامت کروائی ہے تو نماز تو بھی فرض نہیں ہوئی وہ انبیاء کی جو امامت ہے پتہ چلا وہ جو نماز تھی جس کو ہم نفل نماز سمجھنے کے لیے اگر کہہ دیں تو ایسی نماز جو ہے وہ معروف تھی اور یہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم میں عبادت میں سجدے میں تھے تو ابو جال اور اقبہ بن نبی محیط نے حضور کی اوپر گندی اوجری لاکے رکھ دی سیدہ کائنات فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہہ نے وہ اٹھائی ابھی آپ چھوٹی عمر میں تھی تو یہاں سے عبادت کا پتہ چالنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرماتے تھے اور عبادت رکو و سجود والی ہی ہوتی تھی باقی جو غار حرام عبادت تھی وہ تو نزول وئی سے پندرہ سال پہلے حضور کیا کرتے تھے آپ مصروف عبادت تھے تو جبریل امین آئے یعنی میری اس گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا تصور صبح و شام کی بنیاد پہ تھا جس میں اللہ کی حمد ہوتی تھی تصویح و تحمید ہوتی تھی اب حضرت ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے ہیں سید المفسرین ہیں پہلی صیرت باقیدہ اگر کسی شخص نے لکھی ہے تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں ان کی تفسیر آج بھی اردو ترجمہ کے ساتھ مل جاتی ہے تنویر علم کیاس کے نام سے ہے تو حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ پانچ نمازوں کا ذکر قرآن میں ہے آپ نے یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ ہاں قرآن میں پانچوں نمازوں کا ذکر ہے اور ان آیات سے وہ پانچ نمازیں مراد ہیں ذرا دیکھیں وہ کہاں ہیں فَسُبْحَانَ اللَّهِ هِيْنَ تُمْ سُونَ اللہ کی حمد بیان کرو ہیْنَ تُمْ سُونَ جب تم کیا کرو یہ شام میں دو نمازیں آگئیں جی آپ کی مغرب اور شام میں دونوں نمازیں ہیں اور دیکھیں ٹیکنیکلی بات دیکھیں اسلام میں رات کا تصور پہلے ہے دن بعد میں چڑھتا ہے جیسے رمضان کا چاند نظر آگیا تو تراوی شروع ہو گئی نیکس دے جو ہے وہ آپ کا روزہ ہے اور یہ جہاں سے رات شروع ہو رہی ہے وہاں سے تذکر آئے پہلے مغرب کی نماز کی فرضیت کی بات ہے اور پھر اس کے بعد عشاء کی تم سون میں دو نمازیں ہیں وَحِينَ تُصْبِحُونَ اس کے اندر فجر کی نمازیں وَالَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہی ہے کب زمین و آسمان میں وَعَشِیَا جب دن ڈھلے یعنی اس سے مراد جو ہے وہ لیا ہے سپہر اور وَحِينَ تُصْبِحِرُونَ اثر کی نماز ہے وَحِينَ تُصْبِحِرُونَ اور ایک اللہ کی پاکی اس وقت بیان کرو جب تم دوپہر کرتے ہو تو تُصْبِحِرُونَ ہماری زہر کا لفظ جو ہے وہ اسی سے نکلائے تو یہ اس سے جو ہے وہ پانچ نمازیں بھی مراد ہیں اور اللہ چاہ رہا ہے کہ تم جو ہے وہ میری عبادت کرو اور تصویح و تعمید کرو پھر اگر نماز ابھی فرض نہیں بھی ہوئی تو پہلے تو ذہن سازی ہوتی ہے آپ ذرا اندازہ فرمائے تربیت اولاد کے بارے میں کتنے جو ہیں وہ سنیری اصول اسلام نے دی ہیں آکے دو جہانلے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کو نماز کا حکم دو جب کہ اس کی عمر سات سال ہو جائے ابھی بالک نہیں ہے اچھو اس کو ڈنڈے سے پڑھاؤ یعنی مار کے بھی پڑھاؤ مارنا ایسا نہ ہو کہ بیلچہ لے کہ بچے کا سر کھول دو بلکہ پیار سے ڈراوے سے اس طریقے سے وہ بھی ایک ٹول استعمال کرو جبکہ اس کی عمر کتنی ہو جائے دس سال ابھی بالک پھر بھی نہیں ہوا ہے بالک اس نے ہونا ہے اپنی سائن کے اعتبار سے ایسے نہیں ہے کہ چودہ سال کا ہے تجھے بالک ہے یہ اس کی اپنی سائنز اور علامات ہوں گی تو وہ بالک ہوگا چودہ پندرہ سولہ اسلام کی کوئی عمر نہیں ہے تو دیکھیں نا نماز فرض ہو رہی ہے ابھی تقریباً چار پانچ سال بعد لیکن سات سے دس اس کو دو سٹیپ میں نماز سکھائی جا رہی ہے اس آیت کو بھی مکی مزاج میں یوں سمجھا جائے کہ نماز وہاں جا کے باقیدہ چار چار رکعتیں یا تبدیلی کے ساتھ فرض ہیں یہاں مسلمانوں کی اور اہل مکہ کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ اللہ کی حمد کے لیے تیار ہو جاؤ تمہارے تربیتی اصولوں میں ایک نماز بھی کچھ عرصے بعد تمہارے اوپر لازم ہو جائے تو یہ دو آیات جو ہیں یہ بڑی اہمیت کی حاملیں میں نے عرض کیا کہ اللہ کی جو قدرت ہے اس کو ثابت کیا گیا ہے اور اس کے لیے اقلی دلائل دیئے گئے اللہ فرماتا ہے میں تمہیں مار کر دوبارہ اٹھانے پر قادر ہوں کیوں یخرجو الحیہ میری ذات تو وہ ذات ہے یخرجو وہ نکالتا ہے الحیہ زندہ کو من المیت مردہ سے ویخرجو المیت من الحیہ اور مردہ کو کس سے نکالتا ہے زندہ سے اس کی دونوں مثالیں آپ صرف انڈا اور مرغی لے سکتے ہیں اچھا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے انڈا زندہ ہے وہ مردہ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر حیاتی چیزیں ہیں تو ایک چیز کو وہ حیات بخش رہی ہیں لیکن بظاہر ہماری اس خارجی دنیا میں انڈا ہمیں بے جان نظر آ رہا ہے تو انڈے سے مرگی کا نکلنا ہے بے جان سے جاندار کا نکلنا اور پھر جو مرگی سے انڈا نکلنا ہے یہ جاندار سے بے جان کا نکلنا ہے انسان بظاہر اپنی تخلیق بھی دیکھے تو جس مادے اور سپرم سے انسان پیدا ہوا ہے وہ اپنی خارجی دنیا کے اعتبار سے تو بے جان ہے ویسے تو وہ حیات بخش ہے نطفہ ہے لیکن بظاہر خارجی دنیا میں جو ہے وہ اس میں حیات نہیں ہے تو انسان کا اپنا پیدا ہونا بھی کہاں سے ہے یوخرج الحی من المیت اللہ فرما رہا ہے میں تو میری ذات تو وہ ہے تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے حوالے سے میری ذات کا اقرار نہیں کرتے ہو میں نے تو تمہیں پہلے بھی پیدا کر دی ہے اب بھی تمہیں پیدا کر دوں گا وَيُحِيَ الْأَرْدَ بَعْدَ مَوْتِهَا دیکھیں نا کتنی پیاری دلیل ہے اے اہلِ مکہ اگر تمہیں سمجھ نہیں آتا میرا مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھانا تو ذرا اپنی فصلیں دیکھ لو زمینیں دیکھ لو کھیتیاں دیکھ لو اجڑ جاتی ہیں اور پھر میں بارش برساتا ہوں تو ان کو زندگی مل جاتی ہے اور یہ ہر سال کی بنیاد پر تبدیلیاں ہوتی ہیں موسم میں تو جو اللہ فرما رہا ہے زمین مردہ کو زندہ کر سکتا ہے وہ تمہیں بھی مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے قَذَالِكَ تُخْرَجُونَ وَاوْ کَوَنَا اور قَذَالِكَ بِلْكُلْ اسی طرح تُخْرَجُونَ تم بھی نکالے جاؤگے تم بھی اپنی قبروں سے ایسے ہی نکالے جاؤگے اور تم دوبارہ زندہ کیے جاؤگے اب یہ جو رکو ہے اگلا یہ خاص جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں کو اللہ خود گنوا رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے اَنْ خَلَقَ كُمْ اَنْ كَمَنَا دَیْتْ کہ خَلَقَ اس نے پیدا کیا کُمْ تمہیں مِنْ تُرَاب مٹی سے آلکہ ہمیں تو مٹی سے پیدا نہیں کیا ہمارے باپ کو مٹی سے بظاہر پیدا کیا لیکن انسان کی جو تخلیقی ابتدا ہے وہ چونکہ مٹی سے ہوئی تو اللہ رب العزت نے مٹی کا ذکر فرمایا سُمَّ اِذَا أَنْ تُمْ بَشَرُن پھر تم سُمَّ دَن پھر اِذَان اِذَا تَبْ اچانا کس قوام عربی میں اِذَا فُجَائیہ کہتے ہیں جو اچانا کی بات ہو اَنْ تُمْ بَشَر تم مٹی سے بنے اور مٹی کے بعد تم فوراں کیا بن گئے بشر تمہیں اللہ نے جو ہے وہ لبادہ بشریت اڑا دیا تو وہ دیکھو بے جان سے تم جاندار کیسے بنے اور تنتاشرون اور صرف جو ہے وہ بشر ہی نہیں بنے تنتاشرون منتشر ہوتے جا رہے ہو پھیلتے جا رہے ہو ایک آدم تھا ایک ہوا تھی آج تم عربوں کی تعداد میں دنیا میں بستے ہو اور عربوں گزر چکے ہیں پتہ نہیں کتنے رب کی قدرت ہے کہ کیامت تک آئیں گے اللہ فرما رہا ہے کیا اتنا پر اسی جر تمہارا میری ذات کے ہونے کا تمہیں پتہ کوئی نہیں دیتا مٹی سے پیدا ہوئے ہو بشر بنے ہو زمین میں چلتے پھرتے ہو ایک آدمی اپنی زندگی میں اگر دیکھے نا جی تو وہ تیس پینٹیس اپنی نسل کے بندے دیکھ کے جاتا ہے اگر ہم اپنی فیملی میں غور کریں نا جی والد صاحب کی اوپر تو چھے سات بین بھائی ہوتے ہیں اگر والد صاحب کی ایاتی میں ان کی شادیاں ہو جائیں اور اولادیں اس کو والد کو چھے سات بچوں کی دیکھنی ملیں اللہ اس کو یہ خوشی دے تو تین تین چار چار اولادیں بھی سب کیوں تو ایک آدمی اپنی زندگی میں پینتیس چالیس بندے دیکھ کے جاتا ہے تو یہ ہے تن تشیرون تم پھیلتے جا رہے ہو کیا اب بھی تمہیں میری قدرت کی اوپر یقین نہیں وَمِن آیاتِهِ اور اللہ فرما رہا ہے میری قدرت کی جو آیاتیں ان میں سے یہ بھی ہے اَن خَلَقَ لَكُم مِنْ اَن فُسِكُمْ اَزْوَاجَ انکمن کے دیٹ خَلَقَ اس نے پیدا فرمایا لَكُمْ تمہارے لیے مِنْ اَن فُسِكُمْ تمہاری اپنی ذات میں سے ہی ازواجہ جوڑا تو تمہاری اپنی ذات میں سے ہی آدم سے ہی تمہارے لیے ہوا کی شکل میں جوڑا پیدا فرما دیا لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو وَجَعَ لَا بَيْنَكُمْ اور اس نے پیدا فرمایے تمہارے لیے مَوَدَّةً مُحبَت وَرَحْمَتًا اور رحمت پیدا فرمائی اور رحمت کے جذبات پیدا فرمائے یہ وہ بات ہے جہاں دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی قیامت تک نہیں پہنچ سکتی وہ روبورٹ بنا دے گا کوئی سیکورٹی کے لیے بڑے بڑے حصار پیدا کر لے گا لیکن وَجَعَ لَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً محبت رحمت اور فیلنگز اور احساسات یہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی پیدا نہیں فرما سکتا اور جو اللہ سے دور ہوتا ہے اللہ اسے یہ جذبات چھین لیتا ہے آپ نے دیکھا بڑے جابر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے دل کے اندر کوئی رحم نہیں ہوتا تو رحم اور فیلنگز صرف اللہ رب العزت انسانوں کے اندر ڈالتا ہے اِنَّ فِي ذَلَكَ لَا آيَاتِ بے شاکن اس تمام چیزوں کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں لِقَوْمِ يَتَفَقْقَرُونَ لیکن اس قوم کے لیے ہیں جو فکر کرتی ہے غور و فکر کرتی ہے اللہ کی صفات میں کہ مجھے پیدا کرنے والا کون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے پچیس سال سے لے کر فورٹی یئر پندرہ سال تک غارِ حرامیں جو خلوت میں گزارے ہیں وہ یتَفَقْقَرُونَ کی صفت کے ساتھ گزارے ہیں حضور وہاں کیا عبادت کرتے تھے غور و فکر فرماتے تھے اور غور و فکر بھی یہ کوئی نہیں تھا کہ میرا بینک بیلنس کدھر ہے میرا جناب فلان چیز کہاں ہے کہاں جائے گا فیچر پلاننگ کیا ہوگی زمینیں کدھر ہیں نہیں وہاں اللہ کی صفات کے اندر غور و فکر ہے اللہ حی ہے اس نے مجھے پیدا کی ہے یہ پورے مکہ کی سرزمین ریت جناب وہ خجور کے درخت ساری چیزیں اللہ کی حبیب کے سامنے ہیں اور نعیب پہ السلام غور و فکر فرمارے ہیں یہ نشانیاں تھوڑی گنتے جائیں تاکہ آسان ہے تو یہ ہمارا ایک رکو مکمل ہو جائے وَمِنْ آِيَاتِهِ وَاوْ کا معنیٰ اور مِنْ سے آِيَاتِهِ اس کی نشانیوں اور اس کی آیات میں سے یہ بھی ہے خلق و سماوات پیدا کرنا آسمانوں کا وَلْ اَرْدِ اور زمین کا اس نے بغیر کسی ستون کے اتنا بڑا آسمان بنا دی ہے یہ مسجد یہ آپ دیکھ لیں تو کروڑوں روپے کے تو بیم اس کے اندر ڈلے ہوئے ہیں اور اس کے دو پورشن قائم کرنے کے لیے کروڑوں روپے درکار ہے اور اللہ فرمارے ہے تمہاری نظر ختم ہو جائے گی لیکن میرے زمین و آسمان کی وہ ستیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوگی یہ بہنے بغیر کسی سارے کے کھڑے کر دی ہیں تو کیا آپ بھی میری قدرت کے منکر ہو اچھا وَخْتِ لَا فُوَ الْسِنَةِكُمْ اچھا پھر تمہاری زبانیں اس نے مختلف رکھ دی ہیں ان کے اندر بڑا چار میں پرندوں کی بولیاں الگ ہیں جانوروں کی الگ ہیں انسانوں کی الگ ہیں اور پھر انسانوں میں بھی دیکھیں تو پشتو آگئی جناب فارسی آگئی انگلیش آگئی عربی آگئی یہ وَخْتِ لَا فُوَ الْسِنَةِكُمْ بلکہ یہاں یہ زبانوں کا تمہاری کا اختلاف ایک وَالْوَانِكُمْ لون رنگ اس کی جمعہ الوان ہے اور خواتین لون کے کپڑے خریدتی ہیں تو لون ایر عربی زبان میں رنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے تمہاری زبانوں کا اختلاف اور تمہارے جو رنگوں کا اختلاف ہے کوئی گورا کوئی کالا کوئی گندمی کوئی جناب کسی اور کلر کا یہ سارے اختلافات اللہ فرما رہا ہے جس نے رکھے ہیں وہ میں ہی ہوں تو تمہارے اندر اتنی ملٹی ڈائمینشن صرف میں نے تمہیں ہی بنا دیا ہے تو میں کیا تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھا سکتا اِنَّ فِي ذَلَكَ لَا آيَاتِ لِلْعَالَمِينَ بے شک اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں لِلْعَالِمِينَ کن کے لیے جاننے والوں کے لیے جو آلم ہیں علم رکھتے ہیں غور و فکر کے متعلاشی ہوتے ہیں ان کے لیے وَمِنْ آَيَاتِهِ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ رات کو سونا دیکھیں نید کیسے فطرتی طور پر آ جاتی ہے انسان جناب بستر پر جاتا ہے عشاقی نماز پڑھتا ہے آج کل تو انسان اپنا دشمن خود بن بیٹھا ہے اور کچھ ٹیکنالوجی نے ہماری نسل کو پڑھائی کے نام پر برباد کر دیا ایک ایک دو دو بجے تک بچے پڑھ رہے ہیں کیوں میڈیکل کی پڑھائی بڑی مشکل ہوتی ہے آپ اللہ کے نبی کو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں قیام کرتے ہیں اللہ منع فرما دیتا ہے محبوب میری بارگاہ میں بھی کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے جو فرض کیا وہ کافی ہے ہاں تحجد کی نماز آپ پڑھ لیا کریں اے حبیبِ کریم رات کے حصے میں آپ کیا کیا کریں آرام کیا کریں تو یہ ہماری پڑھائیاں کہاں سے آگئیں جنہوں نے ہماری نیچر اور ہماری فطرت ہی ہم سے چھین لیے اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہارا سونا ہے رات کو ونہ ہارا اور دن کو بھی سونا ہے بعض اوقات تو دن کو سونے میں کسی نے آیت پہ عمل کیا دن کو بھی سویا رات کو بھی سویا نہیں مراد یہ ہے اس سے مراد کبھی دن دن کو کیلولہ کر لینا سو لینا تھوڑا سا آج جدید دنیا میں کیلولہ کا تصور دس سے پندرہ منٹ کا اپنی چیئر کے اوپر بڑے آرام سے سونے سے آپ کی جو کام کی سٹرنٹھ اور لیندھ ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اللہ کی نشانیوں میں سے رات کا سونا بھی ہے اور دن کا سونا بھی ہے یعنی اس سے مراد نیند کا آنا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے ذرا اس نوے سالہ بابے سے پوچھیں جس کو نیند نہیں آتی یا جس کی نیند چھین لی جاتی ہے تو گولیاں کھا کے نیندیں آتی ہیں تو اللہ فرما رہا ہے میرا انام ہے رات کو سونا تمہیں دینا اور کبھی کبھی دن کو بھی وَبْتِغَاُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور تمہارا تلاش کرنا مِنْ فَضْلِهِ اس کے فضل کو یعنی اس کے دیئے ہوئے رزق کو یہ بھی اللہ فرما رہا ہے میری بہت بڑی نشانی ہے یعنی تمہیں مصروف رکھا ہے میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ فرمان ہے کہ جو گناہ توبہ سے بھی نہیں بخش جاتے وہ حلال روزی کی تلاش میں جب انسان نکلتا ہے اللہ وہ گناہ بھی ما فرما دے تو وَبْتِغَاُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ تمہارا تلاش کرنا اللہ کے فضل کو یعنی رزق کو یہ بھی تمہارے اوپر اللہ کا بڑا انام ہے دیکھیں ہر آیت کے بعد کیا بات آ رہی ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتِ اللِّ قَوْمِ يَسْمَعُونَ بلا شباع اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے یسمعون جو سنتے ہیں غور سے سنتے ہیں چیزوں وَمِنْ آیَاتِهِ اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہی ہیں يُرِيكُمُ الْبَرْكَ خَوْفَا يُرِيكُمْ وہ تمہیں دکھاتا ہے الْبَرْكَ بجلی کا جو چمکنا ہے وہ خوفا اور وہ تمہیں درانے کے لئے خوف دلانے کے لئے اللہ کی نشانیاں بجلی چمکتی ہے بارش کے دوران تو انسان دہل جاتا ہے اٹومیٹیکلی انسان کی زبان سے اس کی تعریف کے کلمات نکلتے ہیں اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ زلزل آجائے تو کیا ہوتا ہے انسان کہیں کیچڑ میں پھس لے اور ایک لمحے کے لئے اس کی زبان سے ایک لمبی لائن اس تغفار کی نکل آتی ہے یہی اللہ فرما رہا ہے تمہیں میں ڈراؤا بھی دیتا رہتا ہوں تم نشانیاں نہیں زمیتے ہو کبھی کبھی خوف بھی تمہارے اوپر تاری کرتا ہوں وَيُنَزِّلُو اور وہ نازل فرماتا ہے مِنَسْتَسَمَائِ آسمان سے مَا پانی اب پانی سے مراد بارش ہے فَيُخْيِّ پھر وہ زندہ فرماتا ہے بے ہی اس پانی کے ساتھ الْأَرْدَ زمین کو بعد موتِحَا اس کے مرنے کے بعد زمین کا مرنا زمین کا بنجر ہونا ہے اور دیکھیں زمین بنجر کتنی ہے آپ لِللہ اپن دادن خان یہ اس پوری پٹی کی طرف چلے جائیں جو سالٹ رینج ہے آپ کو وہاں پر زمین جو ہے وہ بنجر اور شور نظر آئے گی تو اس کلر میں اللہ فرمارا ہے میری نشانی ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ بے شک اس کے اندر رہیں لَا آیَا تِن بہت ساری نشانیاں لِقَوْمِي يَا قِلُون اس قوم کے لیے جو پتہ چلا قوموں کی ترقی میں ان کو اکل سننا اور علم درکار ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے سے چھین لیا گیا غور و فکر کی دعوت نہیں ہے لکیر کی فقیر پوری دنیا باندھ رہی ہے لاکھوں کی کتابیں آ رہی ہیں نظام دنیا کا چالدہ ہے اکل شعور نہیں ملدہ اللہ بار بار اکل و شعور کی دعوت دے رہے ہیں وَمِنَ آیَاتِهِ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے اَن تَقُومَ السَّمَاءُ اَنْكَ تَقُومَ قائم ہے السَّمَاءُ آسمان قائم ہے یہ اس کی نشانی ہے وَالْأَرْضُ اور زمین قائم ہے بِأَمْرِ ہی اس کے حکم کے ساتھ تو یہ سائنس دان اور ٹیکنالوجیاں کہہ رہی ہیں یوں ہو جائے گا یہاں ہو جائے گا بِگ بینگ ہوا زمین بنی سارا کچھ ہوا لیکن اس کے پیچھے حکم کس کا ہے اللہ کا ہے آپ دیکھیں سور کی بات آج ہمیں سمجھ آجانی چاہیے جنابِ اسرافیل قیامت میں دو دفعہ سور پھونکیں گے ایک دفعہ سور پھونکیں گے ساری کائنات تباہ پھر سور پھونکیں گے پھر ساری اٹھ کے اللہ کے حضور آجر ہو جائے گی اگر آپ نے سور کی بات آج سمجھ نہیں ہے آپ ایک مائک کو اگر دیکھ لیں تو سور بھی میں مثال دے رہا ہوں ایک مائک میں آواز اگر آپ دیں کروڑوں لوگ آپ کی آواز سنتے ہیں ایک بندہ امریکہ میں کسی اور جگہ پر بیٹھ کر اپنے ایک جملہ نشر کرتا ہے کیمرے اور مائک میں ساتوں بریازموں کے ساڑھے سات عرب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں جنابِ اسرافیل کا سور بھی تو کو سمجھنے کے لیے یہ باتیں ہمارے لیے کافی ہیں جو جدید ٹیکنالوجی نے ہمیں دے دی ہیں وَمِنْ آیاتِ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان قائم ہے اور زمین اس کی حکم کے ساتھ سُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعَوَطًا مِنَ الْأَرْضِ اِذَا اَنْ تُمْ تَخْرُجُونَ اِذَا جَبْ دَعَاكُمْ وہ تمہیں بلائے گا دعوتاً ایک خوب دعوت اور بلانے میں کب جب وہ قیامت کا وقت آ جائے گا مِنَ الْأَرْضِ کہاں سے زمین سے پھر جب تمہیں وہ زمین سے آنے کی دعوت دے گا کہ آجاؤ اِذَا اَنْ تُمْ تَخْرُجُونَ اِذَا تَبْ اَنْ تُمْ وہ تم ہی ہوگے تَخْرُجُونَ جو قبروں سے نکل پڑھو گے اور اللہ کے حضور آزر ہو جاؤ گے تو فرما رہا ہے اس وقت ماننے سے بہتر ہے آج مان جاؤ اس وقت تمہیں حکم دوں گا تو نکل پڑھو گے سارے قبروں سے بھی جہاں جہاں تم چھپے ہوگے میرے پاس آ جاؤ گے تو کل کے ماننے سے بہتر ہے آج ہی مان لو تاکہ میرے حبیب کی جو مشن اور تعلیم ہے وہ بھی پہنچ جائے وَالَهُ اور اسی خلق کائنات کے لیے ہے من فِس سماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وَالْعَرْضَ اور زمین میں ہے کُلُّ اللَّهُ کَانِتُون کُلُّن ہر چیز کائنات کی لَهُ اسی کے لیے کانِتُون فرما برداری میں ہے آپ دعا کنوت پڑھتے ہیں دعا کنوت میں اللہ کی فرما برداری کے سارے وعدے کیے گئے آپ دعا کنوت پڑھ کے دیکھیں ایک ایک پرامس ہے اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ جو یہ کرے گا میں اس کے ساتھ یہ نہیں کروں گا میں تیرے ساتھ ایسا تعلق رکھوں گا اس کو دعا کنوت اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی فرما برداری کا بہت بڑا عید ہے وہ آخری آید وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے يَبْدَعُ الْخَلْقَ جو ابتدا فرماتا ہے الْخَلْقَ تخلیق کی اس نے کیسے زندگی بخشی کائنات کو سُمَّ يُعِيدُهُ اس کی پہلی تخلیق پر ہی ایمان لانا صرف ضروری نہیں ہے ہمیں یہ ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ سُمَّ پھر يُعِيدُهُ اس کا عیادہ فرمائے گا ریپیٹ فرمائے گا اس کو پہلے بھی زندگی پیدا کی اور پھر انسان کو مار دیا پھر اس کا عیادہ فرمائے گا نئے سرے سے اس کو پیدا کرے گا وَهُوَ اَحْوَانُ عَلَيْهِ بندہ سوچ میں پڑ گیا اتنا مشکل کام اللہ کیسے کرے گا اسی لئے تو اہلِ مکہ کا ایک وفد آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے نبی اللہ کے نبی جس اللہ کا آپ تعرف کرواتے ہیں کہ پہاڑوں کا اللہ کون اللہ تمہارا اور جناب سمدروں کا خالق کون اللہ زمینوں کا خالق کون اللہ تو اہلِ مکہ کہنے لگے آپ ہمیں اللہ کی پھر خوراک بتائیں وہ اللہ کھاتا کہ آوگا تو اللہ رب العزت نے پھر جناب پوری تعریف چھوٹی سی صورت میں کر دی کل ہو والا ہوا حد اللہ سمد لام یلید ولام یولد ولام یکل لہو کف وانا حد وہ اکیلہ ہی ہے وہ تنہا ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے کوئی سوچ سکتا تھا کہ پیدائش موت نئی زندگی اتنے لمبے جتن کون کرے گا اللہ فرمارا ہے وہوا اہوانو علیہ واو کا معنی اور ہوا یہ پورا پروسیجر اہوانو بڑا ہی آسان ہے علیہ اس ذات کے لیے وَلَهُ الْمَسَلُ الْعَالَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ وَاو کا معنی اور لَهُ اسی کے لیے ہے الْمَسَلُ الْعَالَى بر تر جو شان ہے وہ اسی کے لیے ہے فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں وَالْأَرْضِ اور زمین میں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اور وہی غالب اور حکمت والا ہے آخری آیت یہ رکوع کی بیان کر کے یہ کہا میری اتنی لمبی دلیلیں دینے کے بعد بھی اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو خلاصہ یہ ہے وَلَهُ الْمَسَلُ الْعَالَى بر تر شان اسی کی ہے تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے بر تر شان اسی کی ہے تمہیں باپ کی جڑک سمجھ آئے یا نہ آئے شفقت باپ کی جڑک کے اندر ہی ہے ماں کی وہ جو مار ہے وہ تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے تمہاری کامیابی اسی کی فرمہ برداری کے اندر ہے تو الحمدللہ آج ہم نے ستائیس آیات مبارکہ دیکھی ہیں اور اس صورت کے جو ہیں وہ تین رکوع بھی مکمل ہو گئے ہیں ٹوٹل اس کی آیات ہیں جی ساٹھ آیات مبارکہ ہیں مکھی صورت ہے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور جتنی راستے کی رکاوٹیں ہیں اللہ ان کو دور فرمائے گانترہ 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 ڈوٹل اور مرکہ گانترہ موسیقی